ایلک سیلز نے انٹرلیشنل کرکٹ کو خیر آباد کہہ دیا ہے جی ہاں دوستو آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دن قبل جو انگلینڈ کے فاسٹ بولر تھے سٹوارڈ براڈ انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کو خیر آباد کہا اور اوہرال انٹرلیشنل کرکٹ کو خیر آباد کہا لیکن اس کے بعد کچھ ہی دنوں بعد ایلک سیلز نے بھی اعلان کر دیا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ میں انٹرلیشنل کرکٹ کو خیر آباد کہنا چاہتا ہوں اور اس عرصے میں میں نے جتنی بھی انگلینڈ کی نمائنگی کی یہ میرے لئے بائی سے فخر رہا ہے اور میں نے اپنی کرکٹ کو بہت زیادہ انجوئے کیا لیکن اب میں تمام تر انٹرلیشنل کرکٹ جو ہے اس کو خیر آباد کہنا چاہتا ہوں اور اس کے علاوہ اب میرا جو سارا فوکس ہے وہ پوری دنیا میں چونکہ اس وقت لیگ کرکٹ جاری ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اب لیگ کرکٹ جو ہے وہ کھیلوں گا پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی لیگ کرکٹ ہوگی ایلک سیلز نے انگلینڈ کی نمائنگی کی لیکن ایلک سیلز ٹیسٹ کرکٹ میں بھی نمائنگی کرتے ہوئے نظر آئے انگلینڈ کے جانب سے اوڈی آئے اور ٹی ٹوئنٹی میں بھی خاص کر ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کی جو بات کریں تو وہ ان کے لئے بہت اچھا فارمٹ رہا انہوں نے انگلینڈ کی طرف سے اگر سب سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں رنز بنانے والے کلاڑیوں کی بات کی جائے تو تیسرے نمبر پر ایلک سیلز کا نام تھا اور جو لاسٹ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیلا گیا اس چیمپین ٹیم کا حصہ بھی تھی ایلک سیلز فائنل پاکستان ہارا تھا انگلینڈ سے لیکن اس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں جو کہ دوہزار بائیس میں کھیلا گیا اس میں انگلینڈ کی جیت میں ایلک سیلز کا بڑا اہم کردار تھا خاص کر جب انڈیا کے خلاف انگلینڈ کھیلا سمی فائنل تو اس میں ایلک سیلز نے جوز بٹلر کے ساتھ اوپننگ میں ایک سو ستر رنز ناقابل شکست شرحقداری قائم کی اور انڈیا نے جو ایک سو ستر کے آس پاس کا ٹارگٹ دیا تھا انگلینڈ کو اس کو چیز کیا تھا انگلینڈ نے اور ایلک سیلز ہی اوپنر آئے تھے جوز بٹلر کے ساتھ لیکن اس کے بعد جب فائنل میں انگلینڈ کی ٹیم پہنچی اور پاکستان کے ساتھ فائنل ہوا تو فائنل میں انگلینڈ جیتی ضرور لیکن ایلک سیلز کی اگر بات کریں تو ایلک سیلز کو کلین بولڈ کیا تھا شائنشاہ فریدی نے اپنی ان سونگ جو ان کی ایک سیگنیچر ڈیلیوری ہے جو بال آگے پیچ کرتے ہیں اور وہاں سے بال اندر کی جانب سونگ ہوتا ہے تو ویسا ہی ایک زبردست قسم کا بال گیا تھا ایلک سیلز کے خلاف شائنشاہ فریدی نے اور اس پر ایلک سیلز کلین بولڈ ہوئے تھے تو وہ جو ڈیلیوری تھی وہ ایلک سیلز کی انٹرنیشنل کرکٹ کی آخری بال ثابت ہوئی یعنی انہوں نے جو انٹرنیشنل کرکٹ کی آخری بال کھیلی اس پر وہ شائنشاہ فریدی کے خلاف کلین بولڈ ہوئے اگر ہم دوسری طرف سٹوارڈ براڈ کی بات کریں تو سٹوارڈ براڈ کا کیریئر جو ہے وہ بھی بڑا زبردست رہا انگلینڈ کے لیے شروع میں جب دوہزار ساتھ میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کھیلا گیا آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا کے لیفٹ آنڈ بلے باز یوراج سنگھ نے اپنے سٹوارڈ براڈ کے کیریئر کے آغاز میں ہی ان کے خلاف چھے گندوں پر چھے چھکے لگائے تھے لیکن اس کے بعد پیچھے مڑ کر سٹوارڈ براڈ نے نہیں دیکھا ایک عرصے تک وہ ٹی ٹونٹی کرکٹ کھیلتے رہے انگلینڈ کے لیے پھر اس کے علاوہ آڈی اے کرکٹ بھی کھیلتے رہے انگلینڈ کے لیے لیکن ٹیسٹ کرکٹ کی محبت میں انہوں نے پھر ٹی ٹونٹی کرکٹ سے کنارہ کشی اختیار کی اور ساتھ ساتھ آڈی اے کرکٹ سے اور پھر تمام طرح فوکس انہوں نے آڈی اے کرکٹ پر دیا سوری ٹیسٹ کرکٹ پر دیا اور ٹیسٹ کرکٹ میں انہوں نے پھر انگلینڈ کی فتوات میں اہم کردار ادا کیا اور جب انہوں نے انٹرنیشن کرکٹ کو خیرہ بات کا تو انہوں نے چھ سو چار وکٹیں اپنے نام کی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی دلچسپ چیز یہ تھی کہ جب ایشیز کا آخری ٹیسٹ میچ کھیلا گیا جو کہ انگلینڈ جیتنے میں کمیاب ہوا اس ٹیسٹ میچ میں سٹوارڈ براڈ کا جو کہ آخری ٹیسٹ میچ ثابت ہوا اس ٹیسٹ میچ میں ایک جو دلچسپ چیز تھی سٹوارڈ براڈ کے لیے وہ یہ تھی کہ جب وہ بیٹنگ کے لیے آئے تھے تو انہوں نے آخری بال پر چھکا لگایا اور پھر جب وہ بالنگ کر رہے تھے تو اپنے کیریئر کی آخری بال پر انہوں نے وکٹ حاصل کی یعنی انہوں نے جو آخری بال کھیلی اپنے بیٹنگ میں اس پر چھکا لگایا اور بالنگ میں جب وہ آخری بال کرنے کے لیے آئے تو اس میں انہوں نے وکٹ حاصل کی اور وہ دسویں وکٹ تھی آسٹریلیا کی جب وہ انہوں نے حاصل کی تو اس کے ساتھ ہی آسٹریلیا کو شکست ہوئی انگلینڈ کے خلاف اور دو دو سے وہ ایشیز سیریز جو تھی وہ بھی لیول کرنے میں کمیاب ہوا انگلینڈ تو اس طرح انگلینڈ کے یہ دو کھلاڑی تھے جن کے نام آپ کے شارع شیئر کیے سب سے پہلے ایلک سیل اور اس کے بعد دا سٹوارڈ بروڈ یہ دو کھلاڑی ریٹائر ہو چکے ہیں سٹوارڈ بروڈ کا تو آپ کو علم ہی تھا لیکن ابھی کل ہی ایلک سیل نے انٹرنیشنل کرکٹ کو خیرہ بات کہنے کا تو سوچا کہ وہ بھی اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں بنگلہ دیش کرکٹ کی تو بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے کپتان تمیم اقبال آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دن قبل تمیم اقبال نے انٹرنیشنل کرکٹ سے اچانک ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا پھر اس کے بعد جو بنگلہ دیش کی وزیراعظم ہے انہوں نے تمیم اقبال سے ملاقات کی پھر ان کی سپیشل ریکویسٹ پر تمیم اقبال نے دوبارہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آنے کا فیصلہ کیا یعنی آج انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تو کچھ دن بعد دوبارہ انہوں نے ریٹائرمنٹ واپس لی لیکن ابھی کل ہی کی خبر ہے کہ جو تمیم اقبال ہیں ان کو کمر کی تکلیف یعنی کمر کی انجری ہوئی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اوڈی اے کرکٹ کی کپتانی بھی چھوڑ دی ہے اور اس کے علاوہ جو آنے والا ایشیا کپ ہے اس میں بھی اس سے بھی باہر ہو گئے ہیں تمیم اقبال تمیم اقبال نے اوڈی اے کرکٹ میں سنتیس میچز میں کپتانی کی ہے بنگلہ دیش کی جس میں سے اکیس میچز میں بنگلہ دیش کی ٹیم کو فتح حاصل ہوئی ہے تو از ایک کیپٹن ان کا جو ریکارڈ ہے وہ بڑا اچھا ہے لیکن اب انہوں نے اوڈی اے کرکٹ میں کپتانی جو ہے وہ اس سے سٹیپ ڈاؤن کر لیا ہے اور ساتھ ساتھ ایشیا کپ میں وہ انجری کی وجہ سے بنگلہ دیش کی نمائنگی کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ کس کو کپتانی سونپی جاتی ہے اور بنگلہ دیش کی کیا پرفارمس رہتی ہے ایشیا کپ میں لیکن یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہو کہ آنے والے دنوں میں اسی طرح کرکٹ لیٹڈ اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہا کریں گے اس ویڈیو کو اگر پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کریں اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آنے والے ٹائم میں پھر اسی طرح آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کرتے رہا کریں گے مجھے اجازت دے اپنا بہت سارا کیال رکھیں اللہ حافظ